ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں السلام علیکم دوستو میں نمبر سلان خان ہے آج ایک چھوٹی سے نا کنفیوشن دور کرنے ہوں جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو نکسپ کر جاتے ہیں کچھ چیزوں کو سپیشلی سوشل انگزائیٹی کو لے کے نا تو اب اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح میں ہوں میں سوشلی انگشیس مندہ نہیں ہوں مجھے کوئی فرق نہیں کرتا ہے مجھے اب بیچہ سٹیڈیم کے سامنے کھڑا کرتا ہوں جیتر مرضی لے جو شادید ادھر ادھر مجھے جو کام کرنے ہوتے ہیں میں کر لیتا ہوں پر میں اس جگہ پہ کنفیوٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ مجھے اپنے آپ میں رہنا پسند ہے یا یہ سمجھلو مجھے اکیلے رہنا پسند ہے تو جو لوگ اکیلے رہنے کو پسند کرتے ہیں اگین اس کو سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کو اکیلہ رہنا اچھا لگتا ہے ان کو پسند کرتا ہے میں اکیلہ بیٹھا ہوں بیٹھ کے کوئی ریڈنگ شیڈنگ کر لو کوئی میوزک سنو بیٹھ کے کوئی مووی شووی دیکھ لی کوئی دکومنٹریز دیکھ لی کوئی کچھ کر لیا کوئی کچھ کر لیا اور کچھ نہیں گیم شیم بیٹھ کے کھیل لیا تو مجھ اپنی ایک شروع سے موسٹلی اس طرح نہ ہوں بچپن میں اپنی میری کھیل لیا ہوتی تھی تو جو سول نہیں کھیل لیا تھی خود ہی بیٹھ کے تو ان کے ساتھ لگا رہا تھا شروع سے ہی اب یہ سنو بیٹھ میں کنفرٹیبل ہوتا ہوں اپنے آپ کے ساتھ اس نوٹ کے مجھے لوگوں سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ ہے یہ سمجھ لوگے کہ میں کنفرٹیبل ہوتا ہوں اپنے آپ کے ساتھ میں کہیں گیا بھی ہونا تو میرے ذہن میں تھوڑی دیر بعد ہوگا یا بہت سے گھر چلیں اپنے کمرے میں جاؤں میں تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو مطلب میرے سے جن کی بات ہوتی ہے اب ادھر فرق کیا ہے لونرز جو ہے نا وہ اکثر مکس اپ کر جاتے ہیں اپنے آپ کو سوشل انگزائیٹی کے ساتھ اور اس کے اندر کسور وار وہ نہیں ہے ان کی سراؤنڈنگ ہیں اور یہ مجھے خود بھی سننے کو بہت ملتا ہے ہم مجھے زیادہ ٹریولنگ ٹریولنگ کا شوق نہیں بلکل بھی نہیں تو لوگوں کے لئے کئی دفعہ جن کے ساتھ دوست وغیرہ ہیں ان کے لئے بڑا عجیب ہوتا ہے یار تو کوئی نکل بھی چاہی وہ ادھر دنیا دیکھ ایک فلان کارٹن کرا کر ہم فلان جگہ جانا ہے تو ہمارے ساتھ چل ان کے نصدیق میری بڑی میزریبل شید لائف بچارہ کلہ بٹھا رہتا ہے کیا کرتا رہتا ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں ان کے ساتھ چلا جاؤں کوئی آؤٹ آف کہتے ہیں سیٹی نکل جاؤں کہیں پہ ان کے ساتھ کوئی ٹریولنگ ٹروولنگ کوئی چلو مونٹین ایریاس پہ ادھر ادھر گئے ہیں ٹھیک سب کچھ اچھا ہوگا پیارا ہوگا پر میں ادھر انکنفرٹیبل ہو جاؤں گا تھوڑی دیر کے اندھر نہیں یار بس یار تو ادھر مجھے کوئی علاقے جگہ دے دنوں علاقے میں بیٹھ جاؤں گا پھر تو ٹھیک لوگوں کے لیے اس چیز کو کمپریہنڈ کرنا سمجھنا بڑا مشکل ہے ان کے لئے نزدیک یہ شاید کوئی عجیب سی کوئی ٹیبو سی چیز ہے یار یہ بندہ اکیلا بتا نہیں سردہ ہے شاید یہ کوئی ڈپریشن نہیں پتا نہیں اداس ہے تو لونرز اگر آپ ہو آپ کو اکیلے رہنا پسند ہے آپ اکیلے میں بیٹھ کے کوئی ڈرائنگز کرتے ہو کوئی پینٹنگز کرتے ہو کوئی اپنی مستی میں رہتے ہو پرفیکٹلی فائن آپ کو لوگوں کی بات نہیں سننے لوگ ان کے اپنی چاروں کی اپنی وہ کنڈیشننگ ہے وہ کہیں گے اچھا بار جا وہ زبرستی کئی ہو بات گمہ بھرا کر کیوں گھومے پھرے بھئی ٹھیک ہے کنفرٹیبل سکون میں بیٹھا ہے اس کو رہنے تو آپ جب پوش کرتے ہیں تو اس کو تک یار شاید میں ٹھیک پتہ نہیں میرے میں کوئی مسئلہ ہے literally i know people جو basically loners ہیں وہ کلے رہنا پسند کرتے ہیں پر جب لوگ ان کو پوش کرتے جاتے ہیں پوش کرتے جاتے ہیں ان کو actually میں feel ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے سکتے ہیں اور وہ سب سے پہلا ان کو یہ لگتا ہے پتہ نہیں ہم socially anxious ہیں مسئلہ socially anxious نہیں ہوتا اب آپ socially anxious کس طرح ہو سکتے ہو یا social anxiety ہوتی ہے social anxiety یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا اپنے پر سوار کر لو کہ آپ کو لگے کہ یہ لوگ مجھے judge کریں گے سب سے in simple ways جو سب سے common reason ہوتا ہے social anxiety کا وہ یہ ہے کہ لوگ judge کریں گے حالانکہ میں یہ نہیں بتا تھا کہ ان کے اپنی زندگی یا ان کے پاس کہاں پہ کسی کے پاس اتنا time ہے کہ وہ آپ کے بیٹے پر ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ جو ہے نا وہ اس طرح سوچے گا اس طرح کرے گا اس طرح کرے گا اب پتہ ہے کہ کہ کئی لوگوں کو ایک anxiety ہے کہ نا وہ فینٹ کہ میں فینٹ نہ ہو جاؤں ٹھیک ہے میں پاگل نہ ہو جاؤں میں نے بات کرنی تھی میں نے اس کی بات صحیح سننی نہیں اس نے بات کچھ کی میں نے رسپونڈ کچھ کر دیا وہ اتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا زیادہ اس کے بارے میں ہوتے ہیں کہ لوگ مطلب وہ بندے کے میں نے ڈیل کس طرح کرنا ہے کہ وہ واقعی بلندر کر جاتے ہیں بات کرنے میں حالانکہ ریلیکس رو کیا مطلب کیونکہ ہم anxiety کے اندر چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ anxious ہو جاتے ہیں ہم واقعی میں ممبل کرے گی کبھی زبان کبھی کچھ ہوگا شائع بیٹھے رہیں گے اس کے ساری وجہ کیا ہے یار ہم ان کو ٹھیک تو لگ رہے ہیں کیونکہ جب یہ بہت زیادہ آپ کے پر سوار ہو جاتا ہے آپ یہ ڈیس آرڈر کے اندر چلے جاتی ہے لوگوں کو آپ پتہ نہیں کدھر رکھے بیٹھ جاتے ہو اور اس کے اندر بھی ہماری کنڈیشننگ ہے کہ ہم ان کو اتنا زیادہ اپنے سار پر چھرا لیتے ہیں ٹرسٹ میں میرا ایک اپنا بولنے کا ڈنگ ہے اپنا میرے نظریات ہے اپنی ایڈیولوجی کسی کو پسند آتی ہیں نہیں آتی ہیں ٹرسٹ میں مجھے زیرو پرسنٹ میں کسی کے لیے اپنی ان کو مول نہیں کروں گا میں نے اپنا ایک میرا کہتے ہیں وہ کپڑے شپڑے باننے کا وہ شدائیوں علا سٹائل میں اس طرح ہی رہتا ہوں میں کسی کے کہنے سے مجھے کبھی فرق نہیں پڑے گا وہ شروع سے اس طرح ہی تو آپ کا یہ فرق پڑنا ہی ختم ہونا چاہیے آپ کی سوشل انگزائیٹی ختم ہو جائے گی تو سوشل انگزائیٹی بیسیکلی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ایک ڈیفرنٹ چیز آ جاتی ہے ہم ایگرو فوبیا جسے بولتے ہیں اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو باہر جا کے ویسے ہی ہوتا ہے میں پینک کر جاؤں گا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ پینک تو نہیں کر جائیں گے ہم دو بندے میں بیٹھیں پینک تو نہیں ہو جائے گا یہ بھی ایک فوبی ہے ٹھیک ہے آپ شدید انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہوں کسی بھی جگہ پہ کسی بند جگہ پہ چلے جائیں یا مطلب کسی بہت زیادہ بھیڑ والی جگہ پہ چلے جائیں آپ سمجھیں گے تو یہ ڈیس آڈرز ہیں سوشل انگزائیٹی ہو گئی ہے ایگرو فوبی ہو گئی ہے بٹ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا کرنا ہے اور آپ اتنی انگشیس ہو جائے کہ یار میں فیس نہیں کر سکتا لوگوں کو آپ ڈریس ہے میں بٹھے رو پھر تو سمجھ بٹ صرف اس لیے کہ یار آپ اکیلے رہنا آپ کو پسند ہے پر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں نہیں وہ آپ کو زبرستی کر رہے ہیں کہ آپ نہیں سوشل ہو آپ یہ ہو وہ اور آپ انکرنفرٹیبل ہو یار مجھے آج اس ایج میں جا کے میری جو جتنی مطلب سراؤننگ سی ہو سکتا کہ اسے کوئی بات بٹی لے گئے اس میں سے بہت بڑا ایک پرسنٹیج ہے کہ جن کے ساتھ مجھے جو ہے وہ میں کنفرٹیبل نہیں ہوتا بیٹ مجھے ان کا جو کہہ لو کہ جو باتیں ہیں وہ میری سامجھ میں نہیں آتی میرے نزدیک اس میں نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر عجیب عجیب ایڈونگ نو ہیپکریسی ٹائپ کی چیزیں ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں وہ کم من باتیں تو میرے مجھے وہ میں ان کو رسپونڈ میں نہیں کر سکتا رسپونڈ کروں گا انہوں سن لو پائی جی رسپونڈ میں ان کو کر نہیں سکتا کیونکہ ہارش ہو جائے گا شایر اور پھر یہ ہوتا ہے چپ کر کے بیٹھے اور چپ کر کے بیٹھے ہو تو آپ کو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ سب کچھ سہرہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ لوگوں کا خیال میں میں اس بندے میں جی اٹیٹیوٹ بڑا آگئے فلان خیال وہ ایک دیفنی چیز ہے پر تینک اگر آپ لونر آپ کو کلر آنا پسند ہے آپ اپنی مستی میں جی رہے ہیں اسی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچ نہیں آرہ اپنی زمین کیا ضرورت کے ضرورت کے ضرورت آپ کو کتے ہیں کبھی نہ کبھی سوشل ہونا پڑتا ہے آپ کو کوئی کام پڑ جاتا ہے بینک جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کوئی شادی بیا جاتا ہے ٹھیک ہے نورمل جاؤ وہ بھی اپنی مستی میں جاؤ دیکھو مازو اسلام دعا کی ہو ہوا نہیں منا لینا تو مجھے کرنا ہے کچھ لوگوں جب اتنا فورس کیا جاتا ہے نہیں ہو جا وہ بلینڈر مار جاتا کیونکہ اس سے یوستو نہیں ایسا لوگوں میں بٹھیں گے ہو جائیں گے پر ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں آپ نے کیوں ٹرین کرنا جتنی ضرورت کے تحت ہے آپ جا کے ملو مستی اپنی چھوٹی زندگی جس طرح آپ کو سمجھ جاتا میں مرضی اس میں وہ خوش کرتے ہیں باٹھ کے اردگیز کوئی بندہ ہی نہ ہو میرے جیسا بندہ نارسسٹ بھی کیا بنے گا یہ طرح کسی کے ساتھ ملنا ہی نہیں ہے ٹھیک کیا نارسسٹ کرے گا نارسسٹ کو بھی دوسری ضرورت ہے جس کے پر وہ اپنی سپیریارٹی دکھا سکے میں میں بڑی کوئی توپ چیز ہوں چڑیاں چڑیاں سنا رہی ہوں اپنے کانیاں چھانیاں ڈالنے ہوں تو یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے جو کہ لونرز ہیں آپ کو سوشل انگزائیٹی نہیں آپ بلکل اگروفویہ کے شکار نہیں اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے لئے بھی کہ آپ ڈیٹرمائن کر سکیں کہ آپ اس میں سے کس کٹیگری میں فائل کرتے ہیں اور اس حساب سے آپ اپنے کو ڈیل کر سکیں آج کے لئے اتنے اللہ حافظ